اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ہوبیو آل آر ڈوئنگ ویل تو جناب کیا آل جال ہے آپ سب لوگ کا میں امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج جناب گرمیوں کی سوغات بننے جا رہی تھی کریلے بن رہے تھے تو میں نے سوچا چلے جی ساتھ میں شوٹ ہی کر لیتے ہیں اچھا جی یہاں پر کریلے جو ہے وہ میں پہلے سے فرائے کر رہی تھی بہت ہی منیمم آئل میں میں نے ان کو ڈالا تھا اور میں نے اوپر سے اس کو لیٹ سے کور کر دیا تھا تاکہ اچھے سے سٹیم میں جو ہیں وہ گل بھی جائیں اور زیادہ آئل کنزیوم نہ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئل بھی نقصان دے ہے اور بہتر ہے کہ آئل کو آپ کم سے کم استعمال کریں تو یہاں پر ہم پیاس کار چکے ہوئے تھے اور باقی کی کٹنگ بھی جاری تھی اور یہ دیکھیں جی ٹیماتر کا کلر اور اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا نا کہ دل بس کر رہا تھا ٹیماتر کو ہی دیکھتے جاؤ اتنا ریفریشنگ ریڈ کلر تھا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی گرمیاں کیسی جا رہی ہیں یہاں ہم چھوٹا چھوٹا سا ٹیماتر کٹ لیں گے اور ساتھ میں اس کے گرین چیلیز کٹ کر لیں گے جو کہ ہم اینڈ میں جو ہے وہ ڈالیں گے تو یہ کھڑے کھڑے اندر کریلوں کی بہت مزے کے لگتے ہیں تو بس چناب یہاں کٹنگ چل رہی تھی اور میں باہر موسم دیکھنے گئی تھی اور موسم تو بس کہہ رہا تھا کہ مجھے مت ہی دیکھو کہ اتنی گرمی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف موسم کیسا ہے کہ پتے بھی بیچارے نے ڈال ہو کر لٹکے پڑے تھے جیسے کہ ان کو بھی پیاس لگی ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی کریلیں ہمارے فرائے ہو گئے ہوئے تھے اور اب ہم نے پیاس کو اوپر رکھا ہے آئل ڈال کر تھوڑا سا اور اس میں بھی ہم نے آئل کم ہی ڈالا ہے لیکن اب میں پیاس کے تھوڑا سا پنک ہونے کا ویٹ کروں گی اور پھر اس میں سپائیسز ایڈ کروں گی کیونکہ سپائیسز اگر آپ فورا ڈال دونا تو وہ پھر پیاس نہ کھڑے کھڑے ہی رہتے ہیں اچھے سے فرائے نہیں ہوتے اور لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو میں ان کو پہلے تھوڑا سا کھڑ کر لیتی ہوں اور پھر ان کے اندر سپائیسز ڈال دی ہوں اور یہ دیکھیں جی خوبصورت رنگ اتنا پیارا لگ رہا تھا گرین اور ریڈ کی کمبو تو امیزنگ تو بس میں نے سوچا کہ جتنا میں امپریس ہو رہی ہوں آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اچھا جناب یہاں پر ہم نے یہ بھی آئیڈ آن کر دیا ہے کہ یہ بھی ہلکا سا ساتھ میں فرائے ہو جائے اور اب کیونکہ کریلوں میں میں نے پہلے سے نمک لگایا ہوا تھا تو میں سالٹ کو ابھی آئیڈ نہیں کروں گی ابھی میں جس سپائسز ڈالوں گی حلدی اور لال مرچ اور پھر ہم اینڈ میں دیکھیں گے کہ اس کا نمک کیسا ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ نمک کریلوں میں تیز ہو جاتا ہے یہی پرابلمز ہوتی ہیں کہ انسان مسالے میں بھی نمک ڈال دیتا ہے اور کریلوں میں تو لگا کے ان کو واش کیا جاتا ہے تو اس لئے پھر وہ اپنا نمک بھی چھوڑ دیتے ہیں اچھا جی یہاں پر رات کا کیمہ تھوڑا بچا ہوا تھا پیاس کے سالٹ کے ساتھ تو میں نے وہ بھی اندر ڈال دیا ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ فلیور ہی دے گا وہ اور کھایا جائے گا استعمال ہو جائے گا تو اس طرح کے لیفٹ آورز جو بھی ہوتے ہیں اب ان کو ویس نہ کیا کہنے وہ کسی نہ کسی کام ضرور آ جاتے ہیں تو بس میں تو یہاں کھلا پلا دیتی ہوں یا پھر جو بھی بچا ہونا اس کو میں اگلے میں شفٹ کروں تو بس جناب یہ ہماری کریلے آل موسٹ آل موسٹ ریڈی ہو گئے تھے یعنی ان کا مسالہ تیار تھا اب بس ہم نے ان کے اندر کریلے ایڈیسٹ کر دینے ہیں اور پھر ان کو ہم دم پر کر دیں گے یہاں ساتھ ہی ساتھ میں آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں برطن تو کچھن کے پاس سے گزر جاؤ تو برطن ماشاءاللہ سے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس تو یہاں ساتھ ہی ساتھ کچھن کی صفائی بھی چل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ککنگ بھی چل رہی ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے کہ کریلے بھی جو ہیں وہ ان میں ڈال دیئے ہیں اور اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر کے اور ان کو ہم دم پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو جو تھوڑا بہت کھڑا کھڑا ہوتا ہے وہ بھی آرام سے سوفٹ ہو جاتا ہے اور کریلوں کی جو بیسٹ ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کریلے اگر تھوڑے سے بھی کڑویں ہیں یا کڑویں نہ بھی ہونا تو کریلوں کا جو سب سے بیسٹ ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر تھوڑا سا اینڈ میں دودھ ڈال کر اس کو دم پر کر دیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے توارک دیا نیچے اور اب میں یہ کروں گے کہ یہاں پر تھوڑا سا دودھ ڈال دوں گی اور دودھ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کر کے اس کو ہم دم پر ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کی کرواہت ہوتی ہے کریلوں میں وہ آرام سے نکل جاتی ہے اور کریلوں کا کلر بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں تو بس یہاں پر ہمارے کریلے تیار تھے اور آج بس ہمیں بھوت سوار تھا کہ ہم جلدی سے جو خلیفہ کی خطائیاں ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ کی خطائیاں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ آج ہم ان کو گھر میں بنایتے ہیں اور گھر میں بنا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہیں اور بہت ہی مزیگی بنی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ریسپی تھی اور یہاں پر جو ہے یہ گھی کے اندر بنتی ہیں جتنی گھی کے اندر آپ بنائیں گے یہ سوفٹ بنتی ہیں اور کرسپی بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے گھی میں بنیوی چیز کا جو کرسپ ہے وہ اور ہی ہوتا ہے تو بس یہاں پر ہم نے میدہ ڈال دیا ہے اور اس کو ہم بہت جنٹلی جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنا رکھنا ہے کنسسٹنسیز کی اتنی ہونی شاہیے کہ جیسے آٹی کی ہوتی ہے نا نہ بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے تو بس اسی طرح سے ہم نے اس کا اس طرح سوفٹ سا آٹا گون لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے بھیگے ہوئے بادام ڈال دینے ہیں یہ میں نے سوک کیے ہوئے تھے اور آپ چاہو تو آپ ثابت بھی رکھ سکتے ہو لیکن ہم نے اندر سے کٹ لیے تھے ان کو اور اس طرح کر کے یہ اچھے سے اس کے اندر ہم مکس کر دیں گے اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت ہم منی بالز ان کے بنا دیں گے اور آپ اس طرح پین کے اوپر فائل لگا کر آپ اس طرح سے ان کے بالز بنا لیں اچھا جی بالز جو ہیں وہ ہم چھوٹے سائز کے اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی انٹینسٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے بیک ہونے کے بعد تو وہ بسکٹ کی شیو لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں لگا دیا تھا زردی زردی جو ہوتی ہے انڈے کی اس کو آپ نے برش سے لگا دینا ہے اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت گولڈن کلر کے یہ خطائیاں بن کے تیار تھی تم ملتے ہیں جناب ہم اپنے نیکس ویلوگ میں کچھ اسی طرح کی مزیدار چیزوں کے ساتھ تیک کرز اللہ حافظ